ماشاءاللہ سب سے پہلے دو جو ان کا جوش اور جذبہ وہ قابل دید ہے کہ اتنی مشکل میں بھی وہ اتنی انرجی رکھتے ہیں اور اتنا زیادہ فوکس ہے ان کا اپنے ملک کی حالت پہ صحت ان کی بہتر ہو رہی ہے ابھی بھی ان کو ٹانگ میں تکلیف تو ہے لیکن انشاءاللہ چند ہی ہفتوں میں وہ اپنی ٹانگ پہ وزن جو ہے وہ ڈال سکیں گے اور پبلک میں دوبارہ خود سے جو ہے وہ نکل سکیں گے دیکھیں خان صاحب سیریس ہیں اور صرف ہم فائنل ڈیٹیلز ڈسکاس کر رہے ہیں اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ خان صاحب سیریس نہیں ہے تو اسے چند ہی دنوں میں چند ہی ہفتوں میں پتہ چل جائے گا جو وجہ ہے پاکستان فلحال سٹیبلیٹی کے لیے افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ فریش الیکشن نہ ہو کیونکہ جب تک فریش الیکشن نہیں ہوں گے اور ایک لانگ ٹرم گورنمنٹ نہیں آئی گی تو اس وقت تک گورنمنٹ کوئی فیصلے لے ہی نہیں سکتی اگر وفاقی حکومت کو پاکستان کے ایک امننٹ ڈیفولٹ کا خیال نہیں ہے ہمارے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ ہم کم از کم جو صوبوں میں ہماری حکومت ہے پنجاب میں اور خیبر پختونخواہ میں کہ ہم آگے نہ جائیں اور آگے بڑھنے کا طریقہ الیکشن ہی ہے جہاں تک جیتنے کی بات ہے وہ آپ کو پی ڈی ایم کے ریاکشن سے ہی پتہ چل جاتا ہے ایک سٹیٹمنٹ ان کی بڑی مجھے مزیدار لگی جب انہوں نے کہا ہم ہر حربہ استعمال کریں گے کہ اسیمبلیا نہ ڈیزولو ہوں یعنی کہ آپ ہر حربہ استعمال کریں گے کہ ہم عوام کے پاس نہ جائیں اور یہی سٹیٹمنٹ دکھاتا ہے کہ ان کو کتنا خوف ہے کہ الیکشن اگر ہو تو پاکستان کے عوام صرف عمران خان کو چنیں گے اور انشاءاللہ جلد ہی ہوگا اور ایسے ہی ہوگا